وائلکم ایک اور نیو دھماکدار ویڈیو میں آپ سب ہی کا سواگت ہے جیسا کہ آپ لوگ معلوم ہوگا کہ ریسنٹلی آرسی بی کے فینس کا بہت زیادہ یہ کمیٹ نکل کے آ رہا تھا کہ آرسی بی کی ٹیم دیکھا جائے کس پلیئر کو میگا اوکشن میں اپنی ٹیم میں سامل کرے گی کیونکہ آرسی بی ٹیم کا جو بالنگ دپارٹمنٹ تھا وہ بہت زیادہ کمزور نکل کے آ رہا تھا اگر ہم بات کریں گے میچل سٹاک کی تو آپ لوگ معلوم ہے کہ میچل سٹاک کی جو پرفارمنس دی سٹارٹنگ کے میچس میں بلکل بھی نہ کے برابر نکل کے آ رہی تھی لیکن آپ لوگ اتنا دو معلوم ہے جو آسٹریلین پلیئر ہوتے ہیں وہ دیکھیں لیگ سٹیجز کے میچس میں اتنی جلچی پرفارمنس کریں یا پھر نہیں کریں لیکن جیسے ہی آپ لوگ کو کالی فائر فائنل یا پھر ایلیمنیٹر نے میچ دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پہ ان کی پرفارمنس بہت زیادہ کمال کی دیکھنے کو ملتی ہے تو میچل سٹاک نے بھی بیسی کچھ پرفارمنس کی تھی جہاں پہ سنگر ہینڈلی دیکھا جاں فائنل کے کے آٹیم کو جتوا دیا تھا جہاں پہ ٹرویس ہیڈ ابھی سکھ سرما کو بولڈ کر دیا تھا تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہوگی میچل سٹاک کی کیا قابلی ہے اور اگر آر سی بی کی ٹیم میں وہ آ جاتے ہیں تو آر سی بی ٹیم بھی آر رام سے میچز جیت سکتے ہیں کیونکہ آر سی بی ٹیم ہمیز سے سٹیکل کر جاتی ہے وہ ٹاپ فور دو پہنچ جاتے ہیں لیکن ٹاپ فور میں کہیں نہ کہیں پھر وہ ٹیم بہت بری طریقے سے باہر ہوتی ہے تو میرے ساتے ٹاپ فور میں کچھ ایسے پلیئر سے یہ پڑھیں گے اس ٹیم کو جو سنگر ہینڈلی میچ جتوا کے دیدرون میں سے ایک پلیئر نے میچل سٹاک دیکھنے کو ملگا اگر ہم بات کریں میچل سٹاک کی تو میچل سٹاک کے پیچھے آر سی بی ٹیم کو کتنا پیسہ لگانا پڑ سکتے ہیں میرے حساب سے آر سی بی ٹیم کو اپھر سے اٹھارہ سے بیس کروڑ روپے آر رام سے لگانے پڑ سکتے ہیں کیونکہ منی اوکشن میں ان کا پرائس چوبس کروڑ گیا تھا اور پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آئی پیل کا اور اچھا ایکسپیرینس بھی ان کے پاس ہو چکا ہے آئی پیل ٹائٹل بھی ان کے پاس ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ اچھی خاصی برینڈ ویلی ان کی بن چکی ہے اور ورلڈ کرکٹ میں ایک الگی بھوکال آپ لوگ کو میچل سٹاک کو دیکھنے کو ملے گا وہیں پہ نمبر ساتھ نمبر آٹھ پہ آپ کو بیٹنگ کا بھی اپسن دیتے ہیں اگر آپ کو لاسٹ پہ اوبر میں دو تین چھکے ماننا ہے تو وہ میچل سٹاک کی قابلیت ہے وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں تو میرے ساتھ سے کہیں نہ کہ میچل سٹاک آپ لوگ کو آٹھ سی بی کی ٹیم میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ آٹھ سی بی کی ٹیم انہیں اپنی ٹیم میں سامل ہی کر لے گی کیونکہ بہت ساری ٹیم میں رہیں گے جو میچل سٹاک کے پیچھے جائیں گی مومبئی انڈینز کی ٹیم ضرور دیکھا جہاں میچل سٹاک کے پیچھے جا سکتے ہیں وہ بھی جسپیر مورا اور میچل سٹاک کی جوڑی بنانے کے بارے میں سوچیں گے کیا ٹیم انہیں پھر سے ری بھائی کرنے کے بارے میں سوچیں گے وہیں پہ رائستان روالز کی ٹیم ہے وہ بھی ٹرینٹ بولٹ کی جائے کسی نہ کسی پیلئر کو اپنی ٹیم میں سامل کرنے کو دیکھے گی تو ان کا پرائز تو جانے والا ہے بہت زیادہ اب دیکھنا پڑے گی آٹھ سی بی کی ٹیم میچل سٹاک کو کتنی رقم میں اپنی ٹیم میں سامل کر پاتی ہے میرے ساتھ سے بہت زیادہ رقم دینی پڑے گی باقی آپ لوگ بتائیں آپ کے ساتھ سے میچل سٹاک آٹھ سی بی میں آئیں گے یا پھر نہیں آئیں گے یا پھر کوئی اور وہ کلئر رہے گا جو آٹھ سی بی ٹیم میں آ سکتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا